موسیقی 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 اس کے بعد ہی وزیراعظم آرسی کاک کو ان کے عہدے سے الگ کر دیا گیا اور ان کی جگہ جنرل جنک سنگھ کو وزیراعظم کے طور پر تائینات کیا گیا آرسی کاک کی برخواستگی سے کانگریس کا مطالبہ بلکل ویسے ہی پورا ہوا جیسے کہ نہروں نے اپنے اس جامعے نوٹ میں لکھا تھا جو ماؤنٹ پیٹن نے مہاراجہ تک پہنچایا تھا اس وقت کے دستاویزات سے صاف ظاہر ہے کہ اس سے ریاست میں شدید کشیدگی پیدا ہو گئی مہاراجہ کو انڈیا کے ساتھ الہاق پر مجبور کیا جا رہا تھا اس کے شواہد ان بے ذابطگیوں میں بھی ملتے ہیں جو ماؤنٹ پیٹن کے ساتھ مشاورت کے بعد رائڈ کلیف کمیشن کے کام میں نظر آتی ہیں جب ماؤنٹ پیٹن کو ایک متحد ہندوستان کا قیام ناممکن لگنے لگا تو تین جون کے اپنے منصوبے میں انہوں نے اقتدار کی منتقلی کا اعلان کیا جس میں پنجاب، بنگال اور سلہٹ کی دو قومی نظریہ کی بنا پر تقسیم شامل تھی تیس جون انیس سو سنتالیس کو علاقوں کو منقسم کرنے کے لیے رائڈ کلیف کمیشن کو تشکیل دیا گیا تہم اس کمیشن نے پنجاب کا مسلم اکثریتی علاقہ گرداسپور انڈیا کے حصے میں ڈال دیا جس سے انڈیا کو کشمیر تک رسائی کا واحد راستہ مل گیا لیاقت علی خان نے اس بارے میں لارڈ ایس میں کو خط لکھا جس کے جواب میں لارڈ ایس میں نے لکھا محمد علی کے ذریعے بھیجا گیا آپ کا ذاتی پیغام دیکھ کر میں دنگ رہ گیا ہوں جہاں تک بات میری سمجھ میں آ رہی ہے اس کا لبے لباب یہ ہے کہ گرداسپور باؤنڈری کمیشن نے مشرقی پنجاب کو عطا کر دیا ہے اطلاع یہ ہے کہ یہ ایک منصفانہ فیصلہ نہیں بلکہ ایک سیاسی فیصلہ ہے اگر ایسا ہے تو یہ بہت بڑی نائنصافی ہے اور یہ برطانیہ کی طرف سے اعتماد اور بھروسے کو توڑنے کے مترادف ہوگا راج کلیف اوارڈ کو پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کے بعد ہی منظر عام پر لائے گیا حالانکہ ماؤنٹ باتن کو آٹھ اگست کو ہی اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ گرداسپور کی مسلم اکثریت کے باوجود اس کو انڈیا کو عطا کیا جا رہا ہے انڈیا نے مہاراج حری سنگھ کے ساتھ سٹانسٹل معاہدے پر دستخط کرنے میں تاخیر بظاہر راج کلیف کمیشن کے فیصلے کا انتظار کرنے کی خرص سے ہی کی اس بات کو منن کے ایک بیان سے تقویت ملتی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم سٹانسٹل معاہدے کے اثرات کو سمجھنے کے لیے وقت چاہتے ہیں راج کلیف اوارڈ کی وجہ سے ریاست کا اب انڈیا کے ساتھ زمینی تعلق قائم ہو گیا منن کی اس بیان سے ایسا لگتا ہے کہ کشمیر تک زمینی رسائی نہرو کی سیاسی تگو دو کا نتیجہ تھی جس کا نتیجہ بالاخر کشمیر میں انڈیا کی فوج کے داخلے اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی انڈیا کے ساتھ الحاق کی صورت میں سامنے آیا حقیقت یہ ہے کہ پندرہ اگست انیس سو سنتالیس تک انڈیا یا پاکستان کے ساتھ الحاق نہ کر کے کشمیر آزاد ہو گیا تھا برطانوی ہندوستان کی تقسیم اور راج کلیف کمیشن کی بے زبطگیوں کے نتیجے میں وسیع پیمانے پر ہندو اور مسلمان آبادیوں کی حجرت ہوئی اور ساتھ ہی قتل و غارت اور ہلاکتیں بھی اس وقت تک کشمیر میں سیاسی کشیدگی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا اور مظاہرین سڑکوں پر اتر آئے تھے خاص طور پر پونچ میں مہاراجہ کی فوج پر جمہو کی مسلم آبادی کے قتل عام کے الزام لگے کچھ اندازوں کے مطابق پانچ لاکھ کی آبادی میں سے دو لاکھ کے قریب ہلاک کر دیا گئے اور جو بچ گئے وہ جان بچا کر پاکستان چلے گئے اس خبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ بائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو پاکستان کے صوبے سرحت کے قبائلیوں کی طرف سے کشمیر پر حملہ کیا گیا جس کا مقصد ان کے بقول کشمیر میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا تھا پتھان قبائلی دو تین سو ٹرکوں میں آئے اور انہوں نے لوٹ مار اور قتل و خالت شروع کر دی متحد انڈیا کے آخری کمانڈر انشیف فیلڈ مارشل آچن لگ کو تیس ستمبر انیس سو سنتالیس کو سپریم کمانڈر کے عہدے پر تائنات کیا گیا جس پر وہ نومبر انیس سو سنتالیس تک فائز رہے اس کا مقصد انڈیا اور پاکستان کے درمیان مسلح افواج کی تقسیم کو یقینی بنانا تھا مینن کے مطابق جب آچن لگ کو پاکستانی فوجی ہیڈ پورٹر سے قبائلی حملے کی پیش کی اطلاع ملی تو انہوں نے انڈین حکومت کو اس سے آگاہ کیا انڈیا تک قبائلی حملے کی خبر چوبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو پہنچی اور اگلے ہی دن انڈین دفاعی کمیٹی نے جس کے ماؤنٹ باتن بھی رکن تھے فیصلہ کیا کہ مینن کو فوری طور پر سرینگر جا کر معلومات حاصل کرنی چاہیے مینن کو کرنل سام مانکشو کے ساتھ جو کہ فضائیہ میں افسر تھے رویل انڈین ائر فورس کے ڈی سی تھری میں سرینگر بھیجا گیا اس وقت پاکستانی فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل میسوری پاکستانی فوج کے لیے ہتھیار خریدنے کی خرص سے لندن میں تھے کیونکہ تقسیم کے وقت انہیں اسلحے میں حصہ نہیں ملا تھا مینن کے مطابق انڈیا نے چوبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کے بعد فضائی اور زمینی راستے سے انڈین فوج کو کشمیر بھیجنے کا منصوبہ بنا لیا تھا یہاں یہ بات واضح ہے کہ اس صورتحال میں انڈے اور پاکستان کے درمیان جنگ شروع کرنے کے بجائے دونوں کی طرف سے قبائلیوں کے خلاف مشترکہ کاروائی کی جانی چاہیے تھی خاص طور پر اس وجہ سے کہ دونوں فوجوں کا سپریم کمانڈر ایک ہی تھا فیلڈ مارشل آچن لیک قبائلی حملے کے بعد جو ہوا اس سے کشمیر کی شاہی ریاست کی سیکیورجی کا تحفظ کرنے میں برطانیہ کی خیر ذمہ داری اخلاقی احتساب اور تیاری کی کمی ظاہر ہوتی ہے کشمیر نے انڈیا اور نہ ہی پاکستان کے ساتھ الہاق کیا تھا کشمیریوں کا تحفظ برطانیہ کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری تھی اس قبائلی حملے کے بعد پچیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو مہاراجہ بھاگ کر جمہو چلے گئے اور انہوں نے اپنے نئے وزیراعظم مہاجن کو جو جنک سنگھ کے بعد اس عہدے پر تائنات ہوئے تھے فوجی مدد حاصل کرنے کے لئے دلی بھیجا انڈیا نے الہاق کے بخیر مدد کرنے سے انکار کر دیا چھپیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو مہاراجہ نے ماؤنٹ باتن کو انڈیا کے ساتھ الہاق کرتے ہوئے اخت لکھا اور مینن کے مطابق جمہو میں معاہدہ الہاق پر دستخط کیے اسی دن مینن جمہو میں نمودار ہوئے مہاراجہ کے دستخط حاصل کیے اور ان سے کشمیر میں ان کی حکومت بحال کرنے کے لئے فوجی مدد کا وعدہ کیا ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس ماؤنٹ باتن نے عارضی طور پر معاہدہ الہاق کو قبول کر لیا اس شرط پر کہ کشمیر میں مہاراجہ کے انڈیا کے ساتھ اس فیصلے پر رائے شماری ہوگی چھبیس اور ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو لکھے گئے دو خط پہلا مہاراجہ کی طرف سے ماؤنٹ باتن کو اور دوسرا ماؤنٹ باتن کی طرف سے مہاراجہ کو اس معاہدہ الہاق کا حصہ ہیں جس پر مہاراجہ نے دستخط کیے پہلے خط میں مہاراجہ نے الہاق کی پیشکش کی اور دوسرے میں ماؤنٹ باتن نے اس پیشکش کو قبول کیا یہ دو خط مل کر ایک بین الاقوامی معاہدے کی حیثیت رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مہاراجہ کی الہاق والے خط کو اپنے بلبوتے پر مکمل اور ہتمی تصور نہیں کیا جا سکتا جب تک اسے انڈین گورنر جنرل کے جواب اور اس میں شامل رائے شماری کی شرط کے ساتھ نہ رکھا جائے ایک خط میں انڈیا کے ساتھ کشمیر کے الہاق کی پیشکش ہے اور دوسرے میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس پیشکش کو کچھ شرائط کے ساتھ قبول کیا گیا بریٹش لائبری میں محفوظ دستاویزات، مینسکرپٹس اور یورپین پرائیوٹ پیپرز کے مطابق انڈیا کو اس علاقے کے ہاتھ سے نکل جانے کا ڈر تھا اور اس وجہ سے اس نے قتل عام کر کے مسلمانوں کی اکثریت کو کشمیر سے نکالنے کی کوشش کی ان دستاویزات سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اس کا مقصد کسی بھی رائے شماری میں انڈیا کی فتح کو یقینی بنانا تھا لیکن جب انڈیا فوج نے کشمیر پر حملہ کیا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ اس کا مقصد جمہوریت کا تحفظ اور ایک منصفانہ رائے شماری کے لیے حالات سازگار بنانا تھا انڈیا نے یہ بھی کہا کہ اس کی فوج دراصل قبائلی حملے کے خلاف مہاراجہ کی مدد کرنے کے لیے کشمیر میں داخل ہوئی مصنف آلیسٹر لام اپنی کتاب انکمپلیٹ پارٹیشن دہ جنیسس آف تہ کشمیر ڈسپیوٹ میں لکھتے ہیں کہ کشمیر پر حملے سے پہلے انڈیا نے مکمل تیاری کر لی تھی اور یہ بھی کہ لیفٹنان جنرل ڈرڈلی رسل نے ذاتی طور پر اس منصوبہ بندی کی نگرانی کی جبکہ ماؤنٹ بیٹن نے بھی مدد کی نہروں نے رائے شماری کے وعدے کو دہرایا اور یہ بھی کہا کہ ایسا کرنا انڈیا پر لازم ہے مورس چونز جون سے لے کر اگست انیس سو سنتالیس تک ماؤنٹ بیٹن کے آئینی مشیر تھے انہوں نے رائے شماری کے بارے میں جون میں تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں رائے شماری ایک سوچا سمجھا آپشن تھا تاہم یہ ماؤنٹ بیٹن کے اجنڈے میں بہت اہم نہیں تھا اور جب ماؤنٹ بیٹن نے آخر کار اکتوبر میں رائے شماری کی تجویز پیش کی تو بہت دیر ہو چکی تھی اس وقت وہ وائس روئی نہیں تھے اور ان کے پاس رائے شماری کو یقینی بنانے کا اختیار نہیں تھا ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو لیفنن کرنل دیوان رنجیت سنگھ کی قیادت میں فرس سکھ بٹالین کے فوجیوں کو ہوائی جہازوں کے ذریعے کشمیر میں اتارا گیا اس کے بعد پاکستان کے اس علاقے پر کنٹرول کے لیے فوج بھیج دی گئی جس پر قبائلیوں نے قبضہ کر لیا تھا اور اس طرح انڈیا اور پاکستان کے درمیان پہلی جنگ کا آخاز ہوا ایک ایسے وقت میں جب دونوں فوجوں کی قیادت برطانی افسران کے ہاتھوں میں تھی جب جنگ تھامی تو انڈیا نے سرینگر جمہو اور لداخ سمیت کشمیر کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا تھا دوسری طرف پاکستان نے کشمیر کے مغربی حصے کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا جسے انہوں نے آزاد کشمیر کا نام دیا اور جس کا دار الحکومت مزفر آباد تھا کشمیر کے معاہد علاق کی قانونی حیثیت کے بعد میں سوال پہلی بار ایک ٹیلیگرام میں اٹھایا گیا جو امریکی وزیر خارجہ کے محکمہ برائے جنوب مشرق ایشیا کی طرف سے برطانوی فورن آفس کو بھیجا گیا اس میں دیگر موضوعات کے ساتھ یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ اقوام متحدہ کی سیکیورجی کاؤنسل کے پاس انڈیا کے ساتھ کشمیر کے علاق کی قانونی حیثیت پر سوال کی کتنی گنجائش ہوگی سر جیرلڈ فٹس مورس برطانوی فورن آفس میں قانونی مشیر تھے اس ٹیلیگرام کے جواب میں انہوں نے پچیس فروری انیس سو اٹھالیس کو اپنے جواب میں لکھا میرے خیال میں سیکیورجی کاؤنسل کے لیے یہ تیہ کرنا صحیح ہوگا کہ انڈیا کے ساتھ کشمیر کا علاق جن حالات میں ہوا وہ امن و امان اور سیکیورجی کو جو خطرہ لاحق ہوا اور اب بھی ہے دراصل اس کی بنیادی جڑھ ہے اور یہ بھی کہ امن اور سیکیورجی کو تب تک بحال نہیں کیا جا سکتا جب تک اس پر دوبارہ نظر نہ ڈالی جائے ایسی صورت میں انہوں نے وزید کہا میں یہ کہوں گا کہ یہ فیصلہ سیکیورجی کاؤنسل کے اختیارات سے باہر نہیں کہ اس معاملے پر نظر سانی کی جائے اور کشمیر کے علاق کا معاملہ پھر چاہے وہ انڈیا کے ساتھ ہو یا پاکستان کے ساتھ اس فیصلے کی بنیاد صرف مہاراجہ کے فیصلے سے بڑھ کر ہونی چاہیے بھلے ہی کشمیر کا آئین مہاراجہ کو ایسا فیصلہ کرنے کا حق دیتا ہو ستائیس فروری انیس سو اٹھالیس کو سر جی فٹس مورس نے گورنٹ اف انڈیا ایکٹ انیس سو پینتیس اور پھر انیس سو سنتالیس کی انڈین انڈیپنڈنس ایکٹ پر اپنی ابتدائی رائے دیتے ہوئے لکھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی انڈین رجوارے کے حاکم نے اپنی رضا سے آزادانہ طور پر بینہ کسی دباؤ یا دھوکے کے الہاق کا اعلان کر دیا اور اس اعلان کو اس ملک کے گورنٹ جنرل نے قبول کر لیا تو پھر یہ الہاق جائز ہے بھلے ہی اس رجوارے کے آئین کے تحت اس حاکم کو ایسا کرنے کا اختیار حاصل ہو یا نہیں یعنی اگر مہاراجہ نے آزادانہ طور پر اپنی رضا سے انڈیا کے ساتھ الہاق کرنے کا فیصلہ کیا ہوتا اور اسے انڈیا کے گورنٹ جنرل نے قبول کر لیا ہوتا تو اس صورت میں یہ الہاق بین الاقوامی سطح پر جائز ہوتا اس بات سے قطع نظر کہ مہاراجہ کے پاس کشمیر کے آئین کے تحت ایسا کرنے کا اختیار تھا یا نہیں اس نظریہ کے تحت سر جی فٹس مورس نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر مہاراجہ نے اپنی مرضی سے الہاق کا فیصلہ کیا تھا تو اس صورت میں الہاق تقنیقی طور پر جائز ہے تہم مہاراجہ پر صرف انڈیا کی ہی طرف سے نہیں بلکہ گورنٹ جنرل ماؤنٹ باتن کی طرف سے بھی دباؤ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ گورنٹ جنرل نے الہاق کی پیشکش کو مشروط طور پر قبول کیا تھا اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ معاہدہ الہاق اپنے آپ میں ان وجوہات کی بنا پر جائز نہیں ایک دوسرے نظریے سے اسی معاملے کو دیکھتے ہوئے سر جی فٹس مورس نے برطانوی بالدستی ختم ہو جانے پر رجواروں کے آزاد ریاستیں بن جانے کے امکان پر بھی غور کیا انہوں نے لکھا یعنی معاملہ ایک آزاد ریاست کا دوسری آزاد ریاست کے ساتھ الہاق کا ہے میرے خیال میں ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ گورنٹ اوف انڈیا ایکٹ انیس سو پینتیس جس سے انیس سو سنتالیس کے انڈین انڈیپیننس ایکٹ میں محفوظ کیا گیا ہے محض اس عمل کی نشاندہ ہی کرتا ہے جو الہاق کے لیے لازمی ہے لیکن اس کا الہاق کے جائز یا ناجائز ہونے کے سوال پر کوئی اثر نہیں پڑتا انیس سو انچاس میں کومن ویلس ریلیشنز آفس کی درخواست پر سر جی فٹس مورس نے جو برطانوی فورن آفس کے قانونی مشیر کی حیثیت سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا انہوں نے انڈیا کے ساتھ کشمیر کے الہاق پر اپنی ریوائزڈ رائے دی اس بار انہوں نے اعتراف کیا کہ ستائیس فروری انیس سو اٹالیس کی اپنی ابتدائی رائے دیتے ہوئے وہ کچھ حقائق سے نا آشنا تھے نئے شواہد کی بنا پر انہوں نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ کشمیر کا الہاق دراصل ناجائز تھا انہوں نے کہا مجھے ایک ایسے معاملے پر سوچ سمجھ کر اپنی رائے دینے کو کہا گیا ہے جس پر میں پچھلے سال اپنی ابتدائی رائے دے چکا ہوں یعنی انڈیا کے ساتھ کشمیر کے الہاق کے جائز ہونے کا معاملہ میں یہاں حقائق کو نہیں دہراؤں گا تاہم کچھ حقائق سے میں پچھلے سال اس وقت آشنا نہیں تھا جب میں نے اپنی ابتدائی رائے دی تھی اور ان حقائق کی روشنی میں اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ کشمیر کا الہاق بلکل ناجائز تصور کیا جا سکتا ہے جب تک کہ یہ پتا نہ چلے اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بھی اطلاع ہے کہ پاکستان نے اس وقت تک کشمیر کے ساتھ اپنے سٹین سٹل معاہدے کی ایسی خلاف ورزیاں کی تھی جن سے وہ معاہدہ ختم ہو گیا ہو اس وقت کے برطانوی اٹرنی جنرل سر ہارٹلی شوک روس نے 20 جون 1949 کو فٹس مورس کو لکھے اپنے خط میں ان کی رائے کے تین قانونی نقات سے اتفاق کیا پہلا یہ کہ مہاراجہ الہاق کے وقت آزاد نہیں تھے دوسرا یہ کہ مہاراجہ کے پاس ریاست کا کنٹرول نہیں تھا اور وہ الہاق کو یقینی بنانے کی حالت میں نہیں تھے اور تیسرا یہ کہ الہاق کی پیشکش کو مشروط قبولیت دی گئی تھی سر جی فٹس مورس کی قانونی رائے سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کشمیر کا رجوارہ قانونی طور پر 1947 میں ختم نہیں ہوا یہ واضح ہے کہ برطانیہ اور انڈیا دونوں نے ہی کشمیر میں رائے شماری کرانے پر رضا مندی ظاہر کی تاہم تب سے اب تک انڈیا اپنے اس قانونی اہد سے مکر چکا ہے سر جی فٹس مورس نے اپنی روائز رائے میں کشمیر کا موازنہ بالٹک ریاستوں سے کیا اور یہ بھی کہا کہ جائز الہاق نہ ہونے کی صورت میں یہ دراصل بزور بازو یا فوجی طاقت کی بنا پر الہاق کا کیس ہے فوجی طاقت کے زور پر ہونے والے اس الہاق کو اب 73 برس گزر چکے ہیں اس طوران کشمیر کی شاہر ریاست کو انڈین آئین کے آرٹیکل 37 اور 35 اے کے تحت انڈیا کا آئینی طور پر حصہ بنانے کی کوشش کی گئی تہمین جانے پانچ اگست 2019 کو یک طرفہ طور پر آرٹیکل 37 کو ختم کر دیا اس کے بارے میں بات اگلی قسط میں کریں گے ضرور سنیے گا